رتگری لیک کے لیے سب سے پہلے آپ کو پہنچنا ہوگا دواریاں وہاں سے جیپ لیں جو آپ کو تین گھنٹے میں بیس کم پہنچا دیں گی بیس کم سے خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ایک گھنٹے میں آپ پہنچیں گے لیک پر اور وہاں پہ سردھ ہوا کے جھونکے اور گلابی جھونکتے پھول آپ کو کریں گے ویلکم وہاں پہ تھوڑی در بیٹھ کے انجائے کریں اور پھر یہ ٹھنڈا یا خوانی احتیاط سے کراس کرتے ہوئے جب آپ دوسری طرف جائیں گے تو آگے آپ کو پھول ہی پھول نظر آئیں گے ان میں لیٹ کے آپ نے بالکل بھی سیلفیاں نہیں بنانی تھوڑی دیر آپ تھوڑی سی آگے چڑھائی چڑھیں گے اور اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو گجر بکر والوں سے آپ کو لسی کی آفر بھی آ سکتی ہے اور ایسے بھی کسا لسی مل لیا ہے تو آپ دنیا کے خوش قسمت تریر انسان ہیں لیکن اگر آپ کو لسی نہیں بھی مل لی تو بھی آپ خوش قسمت ہی ہیں کیونکہ آپ اس وقت کشمیر کی خوبصورت تریرین چیل پہ ہیں منظر انجوئے کریں اور راستے میں جو بھی کچھرا ملے اسے بیگ میں ڈالیں اور اپنے ساتھ واپس لے جائیں اور واپس پہنچ کے آپ نے بالکل بھی یہ نہیں کہنا کہ حکومت کو چاہیے کہ یہاں پر روڈ بنائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر آ کر کر سکیں خدا حافظ